شبیر انیز کا ایک شیر سنو خدا ایسو خل کر ایر انیز فرماتے ہیں شبیر کا سر کٹا بڑے جور و جفا سے تیرہ ذرمیں لگائی ہیں اس نے شبیر کا سر کٹنے کے لئے شبیر کا سر کٹا بڑے جور و جفا سے اور امو المسائد کب بنی کہ خنجر کو پوچھنے لگا زینب کے ادار شبیر کا سر کٹنے کے لئے شبیر کا سر کٹا بڑے جور و جفا سے اس نے ذرموں سے سر کٹا زبا کر کے نہیں زبا کہتے ہیں خنجر سے رگیں کٹنے اس کا سر ذرموں سے الگ ہوا ہے بس ایک اشارہ کر کے اجازت لیتا ہوں ذرم عربی میں کسے کہتے ہیں جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے برداشت کرو گے اب ماں کی عظمت سمجھو تیرہ ذرموں کے بعد اس کا ہاتھ کامپنے لگ گیا فاطمہ کلال نے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا کوئی نہیں رہا کیوں گا پرائی اتمنان سے اپنا کام کرتا ہے کہنے لگا میرا میری ذرم پتھر برداشت نہیں کرتا تیرہ ذرمے لگائیں اثر نہیں ہوا میں نہ گھبراؤں تو کیا کروں اس نے کہا اب میں وعدہ کرتا ہوں اب لگا آخری ذرم خنجر اثر کرے گا میں اجازت دیتا ہوں خنجر یہ کہہ کر اس نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کے تھنڈی سانس لے کر کہا اممہ ہاتھ ہٹا لے اممہ ہوتا کونے میرا قاتل گھتا ہے اممہ ہوتا اممہ ہوتا عزیزو وہاں سے آواز آئی اچھا اس کا ہاتھ نہیں ہٹے گا میں آیا ہوں ہٹا نہیں بکری بھی ظلفیں ریش اختص پر کربلا کی مٹی پڑی بھی رسول آگے بڑھیں اور رسول آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ ہٹایا نبی کرم اور جیسے ہی ماں کی نظر بیٹے کی گردن پہ پڑی رسول نے جلدی سے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کیا فقرہ کہا فاطمہ چلو چلیں اب حسین جانے اور ام المصائب جانے بس چلو چلے وہ پس سنے ام المصائب کے حوالے کرنے بس عزیزو زیادہ حمد ہے نہیں اللہ آپ کی عبادت قبول ہے خدا بانی وعیس کی وفنی خات میں اضاف کرنے اللہ بیمار و شفیق اور جناب علشاء صاحب کے جس فرزن کے لیے خصوصی دعا کے لیے کا انہیں خدا شفیق کا ملائے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مسلمانوں میں اتنی محبت اہل بیر دے کہ ہمارا ملک الان کا غربارہ دعشت دردیوں کا خاتمہ اچھا بھائیو خدہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ 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 عزیز جانے